منصور علی خان میں بہت مشکور ہوں کہ آج وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب ہمارے پروگرام میں شریک ہیں اوور ٹویو خان صاحب تینکیو سو مچ پور یور ٹائم اور آئی ہاف تو ایڈمائر کہ آپ نے مجھے وقت دیا انٹیو کے لئے دیکھیں منصور میں سب سے پہلے تو ایک چیز واضح کر دوں میں چالیس سال سے میڈیا کے اندر ہوں چالیس سال سے کوئی پاکستانی اتنی دیر میڈیا میں نہیں رہا کیونکہ کرکٹ میں میں ایس کیپٹن میڈیا پہ رہتا تھا اور پھر اس کے بعد پولٹکس میں دیکھیں تنقید جو ہے وہ ایک ایک معاشرے کا اساس ہے جب آپ ایک معاشرے کے اندر جس کو فریڈم آف ایکسپریشن کہتے ہیں فریڈم آف ایکسپریشن کا مطلب کہ مجھے آزادی ہونی چاہیے کہ میں اپنی رائے دے سکوں اگر وہ تنقید کرنی ہے میں نے کسی گورنمنٹ کے اوپر کسی ادارے کے اوپر تو یہ مجھے آزادی ہونی چاہیے اور یہ ایک جو کہتے ہیں نا کہ پروگریشن آف ہیومن تھوٹ جو انسان کی جو سوچ ہے وہ آگے بڑھنے میں اس کا سب سے بڑا ہاتھ ہوتا ہے آزادی رائے میں فریڈم آف ایکسپریشن میں لیکن اس کے اندر دو تین چیزیں ہیں ایک کہ وہ وہ لوگ جو تنقید کرتے ہیں جو کہ پیسے لے کے تنقید کرتے ہیں جو بدنیتی سے تنقید کرتے ہیں یہ بالکل ایک مختلف قسم کے لوگ ہوتے ہیں جو ایک ایسے صحافی ہوتے ہیں جن میں اتنی ability نہیں ہوتی کہ صحیح معنی کے اندر تجزیہ کر سکیں تو وہ جب کوئی اچھا کرتا ہے تو وہ اچھائی کرتے ہیں جب وہ برا کرتا ہے تو برا کرتے ہیں ان کے اندر وہ ability نہیں ہوتی کہ ہر کہ ہر situation کو ہر ہر crisis کو ہر personality کی صحیح معنی میں تجزیہ لے میں اب cricket کی آپ کو بتاؤں گی کہ میں cricket میں بھی مجھے بڑی تنقید بھی ہوئی تاریخ بھی ہوئی تو کئی دفعہ cricket میں جب آپ ہارتے تھے تو جو صحافی ہوتے تھے ان میں یہ ability نہیں ہوتی تھی کہ یہ کیوں ہارے ہیں ٹھیک ہے تو ہارے ہیں تو انہوں نے برا ہی کیا ہوگا تو رات late night سوئے ہوں گے تو شرابیں پیوں گی تو parties کیوں گی اور جیتے تھے تو پھر وہ ساری سب ٹھیک ہوئی اور یہ دوسری لیکن جو سب سے بڑا ایک معاشرے کا اساسہ ہوتا ہے وہ وہ صحافی ہوتا ہے جس کے اندر صحیح معنی میں تجزیہ کرنے کی اس میں ability ہوتی ہے اس میں تعلیم ہوتی ہے وہ پڑا لکھا ہوتا ہے وہ محنت کرتا ہے اس سے بڑا اساسہ معاشرے کا نہیں ہوتا اور یہ بڑا فائدہ کرواتے ہیں کیونکہ جو جو وزیر بھی ہوتے ہیں جو پرائم منسٹر بھی ہوتا ہے وہ جب اخبار دیکھتا ہے یا وہ میڈیا دیکھتا ہے تو وہ سب سے پہلے ان کی طرف دیکھتا ہے یہ جو اور یہ opinion makers ہوتے ہیں اور یہ میں پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں یہ ایک معاشرے کا اساسہ ہے تو آپ تنقید بھی کرتے رہے ہیں کوئی اچھی چیز ہوتی ہے تنقید نہیں ایکچھلی اپنے پروگرامز کے اندر آپ کو میرے کپتان کہہ پکارتا ہوں تو اس کے اوپر آپ کے پارٹی کے فالوز جو ہے وہ نراز ہوتے ہیں کہ جی آپ یہ کیوں کہتے ہیں جبکہ میں اس میں آپ کو ویسے ایہ ہوتا ہے دس سال کپتان رہا تھا بھی تو صرف سوا دو سال پرائم منسٹر رہا ہوں چلے آگے چلتے ہیں اچھا یہ بتائیے اب تقریباً سوا دو سال آپ کی گوریمنٹ کو ہو گیا ہے سوا دو سال کے اندر اپوزشن آج بھی آپ کو کہتی ہے کہ جناب یہ سیلیکٹڈ ہیں یہ یو ٹرن کے ماسٹر ہیں برا لگتا ہے جب یہ اس قسم کے القابات آپ کو دیا جاتے ہیں دیکھیں یو ٹرن تو جس نے بھی کوئی زندگی میں مقابلہ کیا ہو وہ سمجھتا ہے کہ یو ٹرن ہوتی کیا یو ٹرن کس کو کہتے ہیں مثلا اب اب میں میچ کھیلنے جا رہا ہوں میں نے میچ جیتنا ہے میچ کے دوران جو میں نے سٹریٹیجی بنائی ہوئی ہے وہ اگلا کوئی ایسی چال کھیل دیتا ہے کہ میں اگر اسی سٹریٹیجی پہ چلتا جاؤ تو میں ہار جاؤں گا آج ہے تو میں پھر اپنی سٹریٹیجی چینج کرتا ہوں یا اس کو یو ٹرن کہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ جب ایک مقابلے کے سیچویشن میں ہوتے ہیں تو اس میں مسلسل آپ اپنی ٹیکٹکس چینج کرتے رہتے ہیں جیتنے کے لیے ٹیک ہے تو اصل تو مقصد ہوتا ہے جیتنا یا مثلا اگر میرا پاکستان کا مقصد کیا ہے جو میں کیوں میرا نظریہ کیا ہے فلائی ریاست آچا تو جو فلائی ریاست بنانے کے لیے اگر میں ادھر جا رہا ہوں تو میں سارا وقت دیکھوں گا کہ اپنی سٹریٹیجیز چلاوں گا پھر اگر وہ ایک فیل ہوتی ہے تو پھر میں دوسری کروں گا پھر تیسری کروں گا لیکن مقصد ہوگا کہ آخر میں پاکستان ایک فلائی ریاست بننا ہے ٹیک تو وہ تو کسی کو تجربہ نہ ہو تو وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جب سمجھتے نہیں ہیں لیکن میں دوسری بات آپ کو کر دوں جدر تک سیلیکٹڈ ہے اس کے اوپر مجھے حیرت ہوتی ہے اور میں اس کی وجہ بتاتا ہوں سیلیکٹڈ دو پارٹیز کے دو جو پارٹیز ہیں مین جو پارٹیز ہیں ان کے جو بانیے تھے نواز شریف وہ سیلیکٹڈ تھے انہوں نے کوئی الیکشن لڑکے نہیں آئے تھے جب ان کو جنرل جلانی نے ان کو پہلے فانانس منسٹر بنائے پھر جنرل انزیا نے ان کو چیف منسٹر بنائے تو وہ ہمیں پتہ کیسے بنے تھے ٹیک تو وہ تو کوئی اپنی پارٹی بنا کے جدوجہد کر کے نہیں ہے دوسری طرف آسے زرداری ہیں بلکہ ازول فکارلی بوٹو ایک واحد ملٹری ڈکٹیٹر کے ساتھ ایک ان کے وزیر بنے پہلے پتہ نہیں چھ سات سال ان کے وزیر تھے اور مریم نواز کو لے لیں تو اگر یہ باپ کی بیٹی نہ ہو تو یہ تو ان کو تو پوزیشن نہ ملی ہو ٹیک وہی ہے بلاول بوٹو اگر یہ اگر وہ ایک کاغذ نہ دکھاتے تو یہ نہ بنتے ہیں ٹیک تو یہ تو کوئی یہ تو جمہوریت کی ساری سپیرٹ کے خلاف ہے آچھے ایک اس سے کمپیر کر رہے ہیں جو اس آدمی نے پہلی واحد آدمی ہے ایک زلفکارلی بوٹو کے بعد واحد آدمی ہے زلفکارلی بوٹو بھی پہلے پولٹکس میں رہ چکے تھے آٹھ سال پھر انہوں نے پارٹی بنائی تھی اور تب جبکہ یوب خان نے ساری پولٹکس پہ بین کیا ہوا تھا تو ایک پولٹیکل ویکیوم میں انہوں نے پارٹی بنائی تھی تو میری تو بائیس سال کی سٹرگل زیرو سے پارٹی شروع کی کوئی پولٹیکل بیکگراؤنڈ نہیں تو ایک تو مجھے اس کا اتراز ہوتا ہے ایسے کہ یہ بڑا عجیب سی بات ہوتی ہے اس سے زیادہ یہ الیکشن کو کوئی کرتے ہیں دوزار اٹھارا کی میں صرف آپ کو دو فیکٹس دینا جاتا ہوں پہلے تو فیفن کی رپورٹ پڑھ لیں انہوں نے کمپیرزن کی ہوئی ہے دوزار تیرہ کی الیکشن اور دوزار اٹھارا کی ٹیک وہ تو ایک انڈپینڈن ادارہ ہے نا فیفن آپ جب کمپیر کریں گے تو وہ خود کہتے ہیں کہ دوزار اٹھارا کا الیکشن دوزار تیرہ کے الیکشن سے بہت بہتر کنڈکٹ کیا گیا اس کے اندر دو اور فیگرز دیکھ لیں جو پٹیشن جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو پٹیشن فائل کی جاتی ہے الیکشن کمیشن میں مثلا اگر میں ہار گیا ہوں میں کہتا ہوں جو میرا الیکشن ٹھیک نہیں ہوا میں پٹیشن فائل کر دیتا ہوں تو دوزار تیرہ میں ایک سو تیتیس پٹیشن فائل کی گئی تھی نیشنل اسیمبلی میں جو ہارے تھے ایک سو تیتیس لوگوں نے دوزار اٹھارہ میں ایک سو دو نے کی تھی اور دوزار اٹھارہ میں جو ایک سو دو میں کی تھی ان میں سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے ملا کے چوبیس پٹیشن تھی اور تحریک انصاف کی تیس پٹیشن تھی دوزار اٹھارہ میں سو یہ کہنا کہ وہ دوزار تیرہ تو ٹھیک الیکشن تھا لیکن دوزار اٹھارہ کا غلط الیکشن تھا یہ کہہ رہے نا کہ سیلیکٹڈ تو وہ تو اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں سٹیٹسٹکس تو اس سے ہی ثابت ہو جاتا ہے کہ 2018 کا بہتر تھا جس طرح انہوں نے ریسٹلی پی ڈی ایم نے جلسے کی ہے وہ فوج کے اوپر الزام ڈالتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی فوج کو ایک یس مین چاہیے تھا جس کی وجہ سے عمران خان صاحب کو انسٹال کیا گیا عمران خان صاحب ہر چیز کے اوپر سائن کر دیتے ہیں کسی چیز پر اس کو روکتے نہیں ہیں سربراہ مختلف جو دپارٹمنٹس کے لگائے ہیں وہ یا تو سرونگ یا پھر ایکس فوجی جو ہیں ان کو جو سروس میں نے ان کو وہاں پہ لگا دیا گیا ہے تو آپ کی کوئی ایک ایسی چیز ہوگی جس میں آپ نے فوج کو ریسٹ کیا ہو کہ نہیں یہ نہیں ہوگا کوئی ایسی چیز ہے پچھلے دھائی سال میں دیکھیں منصور فوج کو میں ریسٹ تو تب کروں جب فوج میرے پر کوئی پریشر ڈالے تب ریسٹ کروں مجھے ایک چیز آج تک فوج نے نہیں کی کہ جو میں کرنا چاہتا تھا اور وہ کہیں کہ یہ نہ کرو تو یہ کرو ایک ایسی چیز نہیں ہے ساری فورن پولیسی میری آپ منشور اٹھا کے دیکھ لیں ساری فورن پولیسی تحریک انصاف کی ہے اور اصل میں یہ جو نواز شریف اور زرداری کئی دفعہ جو یہ تو خود کچھ نہیں کہتے تھے لیکن بعد میں جب یہ گورنمنٹ سے نکل جاتے تھے تو جو یہ کہتے ہیں فورن پولیسی پہ کہتے ہیں نا انٹرفیرنس کہ ہندوستان کی ہم دوستی کرنا چاہتے تھے یہ فوج نہیں کرنے دیتی ایک یہ اتراز میرا سارا منشور اٹھا کے دیکھ لیں جو جو چیزیں میری منشور میں تھیں وہ میں نے امپلیمنٹ کی مثلا میں نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم کوئی بھی ملیٹری سلوشن میں بلیو نہیں کرتے افغانستان میں کوئی ملیٹری سلوشن نہیں ہے اسی کے اوپر ہم نے پورا عمل کیا اور آج دنیا اکنالج کر رہی ہے پاکستان کو کہ ہم نے پوری مدد کی یہ افغان ٹاکس کے اندر اسی طرح میں نے کبھی مثلا ایک وقت پہ پریشر تھا کہ ہم سائیڈز لیں ہمارے جو مسلمان ملک ہیں کسی کے ساتھ مل جائیں ہم نے ہمیشہ کہا تھا کہ ہم مسلمانوں کو اکٹھا کریں گے ہم فریق نہیں بنیں گے کسی بھی آپس کے اندر مسلمانوں کی کانفلکٹ میں وہ بلکل وہی ہے مجھے کوئی اگر وہ سپیسیفک ایکزامپل دے کہ کدھر ہے جو کہ میں پریشر میں آیا ہوں میں آپ کو بتاتا ہوں میرے خیال میں اس میں ایک بہت بڑی ایکزامپل جو ہے جنرل ریٹائر آسیم سلیم باجوا صاحب کے حوالے سے کہ آپ نے ان کا اسدیفہ ریجیک کر دیا آپوزیشن کے خلاف اعتصاب کے حوالے سے یور ویری سٹرکٹ نیاب حرکت میں بھی آتا ہے سب کچھ تیز ہوتا ہے لیکن آسیم سلیم باجوا صاحب نے اپنا اسدیفہ آپ کو پریزنٹ کیا آپ نے کہا میں نے دیکھ لیا سب کلیر ہے آپ کا نہیں خیال اس کی تحقیقات ہونی چاہیے تھی منصور پہلے تو یہ بھی کلیر کر لیں کہ کوئی اگر ایکس فوجی کو ہم کہیں پوزیشن دیتے ہیں جس طرح جنرل باجوا کو دیا تھا تو یہ تو پہلے سوچ لیں کہ کیا اس لیے دیا ہے کہ ہمیں کوئی فوج کی طرف سے پریشر ہے یا ہم نے اس پوزیشن کے اندر دیکھا کہ کوئی ہمارے پاس بہتر آلٹرنٹیو ہے یا کوئی آدمی ہے اس کے بعد ہم نے فیصلہ کیا جنرل آصف باجوا کی جو جو ہم نے سی پیک پہ ان کو لگایا تھا اس کی بہت بڑی وجہ تھی اس کی وجہ یہ تھی کہ سی پیک کے اندر جو گوادر ہے وہ اسی فوکل پوائنٹ ہے سی پیک جنرل باجوا کی وہ سدن کمانڈ کے ہیڈ تھے اور ان کی اور ادھر ایک سیکیورٹی ایشو بھی ہے آپ کو پتا ہے بلوجستان کے اندر تو اس سب کو دیکھ کے ان کا تجربہ وہاں وہ پہلی کام کرتے رہے تھے چائنیز کے ساتھ تو اور چائنیز سے بھی کنسلٹ کر کے ہم نے اس وقت ہم نے جو سمجھا تھا کہ ہمارے بس بہترین آپشن وہ جنرل باجوا ہے تو اس میں کوئی کسی کے طرف سے پریشر نہیں تھا کوئی کسی نے مجھے نہیں کہا کہ جی اس کو لگاؤ اور وہ اس لیے تھی کہ جب ہم آئے تھے تو وہ سدن کمانڈ کے ہیڈ تھے تو جب ہم نے سی پیک کے اوپر اور گوادر کے اندر جو پریزنٹیشنز لی تو وہ جنرل باجوا نے دی تھی ہمیں سپیشل اسسٹن کے طور پر ان کا استیفہ کیوں منظور کیا گیا وہ کیوں لے لیا گیا پھر نہیں وہ ان کو ہم ٹیمپری لے کے آئے تھے دیکھیں انفرمیشن کے اندر کیوں لے کے اب یہ بھی سننے ہیں اس لیے لے کے آئے کہ یہ جب آئی ایس پی آر میں تھے تو انہوں نے آئے آئی ایس پی آر کا پورا ایک سیٹ اپ بنایا تھا ٹھیک ہے انہوں نے پورا وہ جو اس کو از ان انسٹیوشن سیٹ اپ کیا تھا اس سے پہلے آئی ایس پی آر کی اس طرح کی ایک ادارہ نہیں بنا ہوا تھا جس کے اندر بڑا پروفیشنل ادارہ بنا تھا ہم انفرمیشن منسٹری کو ریویم کرنا چاہتے تھے ہم یہ چاہتے تھے کہ اس کے اندر بڑے بڑا ایک لوگوں کو بھرتی کیا گیا وہ بلوٹڈ سی ہے وہ پرفارم کرتی نہیں ہے اس کے اندر جو جو میڈیا کے پرسنیلٹی جو میڈیا سمجھتے ہیں جس طرح کے لوگ آنے چاہیے وہ تھے نہیں اور بڑا ایک ایک انویلڈی سا ادار ہے بلکہ وہ صرف انفرمیشن منسٹری نہیں ہمارے اتنے اور ادارے آن بھیلڈی ہیں اور انفرمیشن منسٹری میں پی ٹی وی پی ٹی وی میں جو لوگ بھرتی کیے ہوا انہوں نے وہ پورا یعنی آپ کی چینل سلتی ہیں تھوڑے سے لوگ ہوتے ہیں اس میں سو ڈیٹھ سو وہاں پہ ہزاروں لوگ بھرتی کیے ہوا ہیں پینشنز ان کی اتنی تو ہم انہوں کو اس لیے کے آئے تھے کہ ان کا تجربہ تھا تو ہم یہ چاہتے تھے کہ ایک فارم کا ہمارے پاس ایک روڈ میپ بن جائے ان کے لیے آپ کے آپ بینگ اپ پرائیم منسٹر کیونکہ آپ نے کہا میری رسپونسیبیلیٹی ہے آپ یہ کہہ سکتے ہیں کیمرے کے اوپر کہ آپ کے خالبی آپ کو کوئی پرابلم نہیں کوئی ایشو نہیں نظر آ رہا نہیں میں یہ نہیں کہہ سکتا کیونکہ یہ تو میرا کام ہی نہیں کہنے کا لیکن جو ان کے اوپر الزامات لگے تھے انہوں نے اس کی بڑی تفصیلی جواب دیا اور پھر جو ہمارے لاؤ منسٹر تھے میں نے ان سے بیٹھ کے دیکھا کہ یہ جو انہوں نے آنسر کیے ہوئے کیونکہ وہ تو صرف ایک الزام تھے نا اگر اگر کسی کو کچھ ہے تو وہ نیب میں درج کروا دے لیکن نیب میں آپ جا کے رکھوا سکتے ہیں کہ یہ یہ ان کی چیزیں نکلی ہیں یہ آپ انویسٹیگیٹ کریں تو وہ کر سکتے ہیں جنہوں نے بھی کیا ہے لیکن وہ تو صرف اخبار میں الزام آئے تھے یا کسی ٹی وی ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالاتوں کے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پلیز سٹے وی ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نیب کے حوالے سے آپ یہ کہہ رہے ہیں تو نیب کے حوالے سے آپوزشن یہ کہتی ہے کہ جناب ساری کاؤنٹیبیلٹی ہماری ہو رہی ہے اپنی ٹیم کے کسی بندے کو ہاتھ نہیں لگایا جاتا سب کے سب جو ہیں وہ دودھ کے دھلے میں کوئی کرپشن کے کیس جو ہے ان کے خلاف گروو نہیں ہوتا صرف اور صرف ہمارے ہمیں بکتر بند گاڑیوں میں بھی بند کیا جاتا ہے عمران خان صاحب ہمیں بیٹھ کے چہرے کے اوپر ہاتھ پھیر کے بھی دکھاتے ہیں لیکن اپنے لوگوں کے لیے سب کلیر ہے دیکھیں منصور یہ بھی اچھا کیا آپ نے یہ بات کر لی کیونکہ یہ بڑا مجھے عجیب سی چیز لگتی ہے کئی دفعہ کہتے ہیں کہ جی تحریک انصاف بیلنس نہیں ہو رہا کہ جی تحریک انصاف والے لوگوں کو پکڑو پہلے تو ان کے جو لوگ ہیں جن کے اوپر یہ کرپشن کیسز ہیں یہ سارے ہمارے آنے سے پہلے کے ہیں ٹھیک ہے یعنی یہ جو سارے بھاگے ہوئے ہیں جو جو بڑے بڑے مفرور ملک کو چھوڑ کے گئے ہوئے تحریک انصاف کی پاور میں آنے سے پہلے کے ہیں ٹھیک ان کے اوپر جو کیسز بنے تھے یہ جب دونوں ہی پاور میں تھے تب کیسز بن رہے تھے اس کے علاوہ جو ان کے لیڈرز کے اوپر نواز شریف اور آصف زرداری کے اوپر کیسز ہیں وہ انہوں نے ایک دوسرے پہ جب یہ پہلی دفعہ پاور میں تھے یہ جب ناؤ سال یا گیارہ سال پاور میں رہے تھے نائنٹین ایٹی ایٹھ سے آپ کے ہوتے ہوئے بھی کیسز بنے ہیں نئے کیسز بھی بنے ہیں رانہ سناؤلہ دیکھ لیں اشایت کا کانعباسی دیکھ لیں خواجہ آصف دیکھ لیں ہمارے ہوتے ہوئے میں میں یہ منصور آپ کو عرض کروں پہلے تو یہ جب ہم گممنٹ میں آئے ہیں ساگڈار ان کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے نواز شریف کے بیٹے باہر بھاگ چکے تھے جو شباز شریف کا دماد وہ باہر بھاگ چکا تھا اور ہمارے جب ہم آئے تو سلمان شباز باہر بھاگ گیا لیکن کیسز ان کے اوپر پرانے تھے ہمارے نہیں تھے ہمارے جو کیسز بنے ہیں وہ صرف بنے ہیں شباز شریف کے اوپر وہ کیسے بنے ہیں وہ بنے جب ہمارا جو ایسیکٹ ریکاوری یونٹ کے اندر ان کی وہ ٹی ٹیز کے اوپر ان کی جو انہوں نے جو یہاں سے باہر منی لانڈرنگ کی تھی وہ آگئے اس کے اندر ٹیک تو وہ کیسز ہے اس کے علاوہ جو ان کے کیسز جو باہر بھاگے وہ سارے ہمارے سے پہلے ہیں عابد شیر علی ہمارے سے پہلے کے بھاگے ہوئے ہیں آجا سو وہ تو نیب میں ایک کیسز بنے تھے جب یہ خود پاور میں تھے اب آ جائیں کہ نواز اور زرداری کے اوپر ان دونوں کے اوپر کیسز یہ جب دونوں گیارہ سال پاور میں تھے زرداری کو دو دفعہ جیل میں نواز شریف نے ڈالا ہدایوہ پیپر مل کا جو کیس بنایا وہ پیپلز پارٹی نے بنائے نواز شریف کے اوپر زرداری کے اوپر سرے محل کا کیس انہوں نے بنایا اس کے بعد یہ جب ان کو دونوں کو این آروں ملا جنرل مشرف نے دیا ہدایوہ پیپر مل میں نواز شریف باہر چلے گئے اور آسل زرداری جب انہوں نے ان کے سویس بینک وہ کیسز این آروں جب دیا تو یہ پھر واپس آئے اس کے بعد انہوں نے خود کیسز بنائے اور اس کے علاوہ آپ کو پتہ انہوں اچھے کہ بی بی سی کی دو ڈاکیمنٹریز بنی ہوئی ہیں نواز کے اوپر اور زرداری کے اوپر ان کی کرپشن پہ ان کے اوپر ایک آہ آہ کیپٹلز اکیلیز ہیل کے اندر پورا چپٹر لکھا ہوا ہے ان کی کرپشن کے اوپر سو یہ ہم نے نہیں بنائے میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے اداروں کو بالکل آزاد چھوڑا ہوا ہے آزاد مطلب کہ ہمارا ویسے ہمارا نیپ پہ کوئی کنٹرول نہیں ہے نہیں لیکن ایکچولی آپ اپنی تقریروں کے اندر جب کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ تم دیکھو تو صحیح میں تمہارا پروڈکشن آرڈر اب کس طرح آتا ہے یا آپ یہ کہتے ہیں کہ میں امریکہ کے اندر آپ نے کھڑے ہو کے کہا کہ میں اس کا تو ایسی ہوترواتا ہوں نہ جا کے جب آپ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو اس طرح لگتا یہ ہے کہ سب کچھ تو آپ کی کنٹرول نہیں ہے ایسی تو جو جیلز ہے وہ تو ہمارے نیچے ہیں ٹھیک ہے نیب ہمارے نیچے نہیں ہیں جیلز ہمارے نیچے ہیں میں یہ کیا کیا ہوں یہ تو صحاب اس کو بھی ذرا پروسپیکٹیب میں لے لیں پہلے دن سے جب ہم پاور میں آئے ہیں ایس ساروں نے میرے ایس کیمپین چلا دی تقریر انہوں نے نہیں کرنے دی پہلے کہا جی الیکشن الیکشن میں دھان دی ہوئی ہم نے کہا بنا دو کمیشن ہم چار حلکے مانگ رہے تھے ان سے ٹھیک انہوں نے دو سال تک ہمیں وہ نہیں کیا اینڈ میں عدالتوں سے کیا اور پھر جوڈیشن کمیشن منی اور ہم نے سارے پہلے پروسس سے گزرے الیکشن کمیشن سپریم کور پارلمنٹ الیکشن ٹرائبیونل اس کے ایک سال کے بعد ہم نے ڈیمنسٹریشن کی ہم پہلے دن تیار تھے الیکشن کھولنے کے لیے اس کے بعد وہ خود ہی جو کمیٹی بنی اس میں یہ آئے نہیں اس کے بعد انہوں نے پہلے کبھی معاشی حالات اٹھا دیں پھر کبھی کوورٹ کے اوپر انہوں نے یعنی پھر وہ فیٹف کے اوپر اور جب فیٹف کے اوپر انہوں نے ہمیں بلیک میل کیا تو انہوں نے صاف ہمارے جو آپ کہتے ہیں نا این آر او ہم نہیں مانگ رہے تھے انہوں نے ہمیں چونتیس شکیں پکڑا دی جو چینج کرو نیپ کے قانون کے اندر میننگ کے نیپ ختم ہو جائے بسکلی این آر او مل جائے تو اس کے بعد پھر انہوں نے یہ سٹریٹ مومنٹ شروع کر دی کہ جب اب گورمنٹ کو گرانا ہے ہم نے وہ بسکلی یہ ہے کہ یہ نکل آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ میں میں نے جب کہا کہ ہم تمہیں چھوڑیں گے نہیں یا ہم این آر او نہیں دیں گے ہم بسکلی اداروں کے اوپر کوئی اگر ہم آ چاہیں تو ہم ان کے ساتھ مل کے نیپ کے قانون چینج کر دیں نیپ ختم ہو جائے گی این آر او مل جائے گا بسکلی آپ اس کی بات کر رہے ہیں تو کہ میں نیپ لاؤز کو چینج نہیں ہونے دوں گا نا نیپ لاؤز کو پھر جو ایف آئی اے جو انویسٹیگیشنز چل رہی ہیں ان کے اندر ہم کسی سے پیچھے ان اداروں کو ہم پورا کہیں گے کہ جن جنہوں نے اس ملک پہ عوام کا پیسہ چوری کیا ہے ان کا پورا اتصاب ہو ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالات ہوں گے ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں ایک اور پرائم ایگزامپل جو ہے جو ہے جکہ آپ اپنے لوگوں کے پر ہاتھ نہیں ڈالتے وہ جہانگیر خان ترین ہے شباز گل صاحب نے بیٹھ کے انناؤنس کر دیا جناب ایگری کلچر کمیٹی سامنے ان کو ہٹا دیا ہے آپ نے میرے انٹرویو کے اندر بیٹھ کے یہ بات کہی تھی کہ جناب اگر وہ سپریم کورٹ میں ان کا کیس چل رہا تھا تو آپ نے کہا کہ اگر وہ گلٹی ہوتے ہیں تو وہ پارٹی میں نہیں رہیں گے وہ صرف پارٹی میں رہے نہیں وہ آپ کی گورنمنٹ کا حصہ رہے بیٹھ کے میجر ڈیسیشنز لیتے رہے آپ نے سب کچھ ان کے حوالے پکڑا دیا ان کے جہاز میں بیٹھ کے آپ کے لوگوں کو پارٹی کے اندر شامل کیا گیا پنجاب اسیمبلی اس طرح فارمیٹ ہوئی آپ کی بنائی بھی جو کمیشن ریپورٹ تھی وہ یہ کہہ رہی تھی کہ ہاں جی بہت زبردست قسم کی کرپشن کی ہے انہوں نے صرف ان کے اوپر نہیں خسرو بختیار کے اوپر بھی لیکن کسی قسم کا کوئی ایکشن نہیں ہوا آزاد گھوم رہے ہیں وہ آج بھی پاکستان میں دیکھیں ایکشن تو ہو رہا ہے آپ کو پتہ ہوگا کہ ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے ٹھیک ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی پہلے وہ عدالت میں چلے گئے تھے ٹھیک ہے عدالت میں وہ گئے پھر اس کے بعد کیس لڑا عدالت میں کیس آہ آہ ہارج ہوا اور وہ اس کا نہیں ہے وہ عشباد شریف کا بھی ہے دونوں کی جی جی ان کے اوپر کیس ہے جی اور وہ اب ان کے اوپر ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے کمپیٹیشن کمیشن میں ان کا کیس چل رہا ہے آپ کو پتہ ہے کہ کمپیٹیشن کمیشن اب سے گیارہ سال تک کچھ بھی نہیں کر رہی تھی وہ بلکل آہ ان آہ سٹے آرڈر لیے ہوئے تھے وہ بلکل تو کمپیٹیشن کمیشن کو ریوائی کیا انہوں نے ان کے اندر الادہ فائنڈنگز چل رہی ہیں تو ایف آئی اے کے اوپر الادہ چل رہی ہیں جو 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 آپ بات کریں چینی کے اوپر جو چینی کا سارا کارٹیل بنا ہوا ہے اس کے اوپر پہلی دفعہ پاکستان میں اس طرح کی انویسٹیگیشن ہوئی ہے اور جو جو اس میں چیزیں آئی ہیں وہ سارے ریلیونٹ اداروں کو بھیج دی ہیں آگے ایکٹ کرنے کے لیے جس میں ایف آئی ایک ہے سو پوائنٹ یہ کہ ہم نے ہم تو قانون کے مطابق چل رہے ہیں اور اس کے اندر ہمارے بھی ہیں دوسرے بھی ہیں خسرو نہیں ہیں خسرو کے میرے خال میں بھائی کا نام ہے اس میں یہ ساروں کا آپ کو میں یہ بتا دوں کہ کسی قسم کی یہ انویسٹیگیشن کے مداخلت نہیں ہوگی یا کیا جہانگیر ترین کو میں آج پاکستان تحریک انصاف میں کنسیڈر کروں یا نہیں نہیں ابھی تو وہ انویسٹیگیشن ہے سو ابھی بھی وہ پی ٹی آئی کا حصہ ہے نہیں پوائنٹ اب عوضہ تو ان کے پاس اب کوئی نہیں ہے ٹھیک لیکن وہ آپ i mean what i'm saying is what i want to hear from the prime minister is کہ یار ان کے اوپر اتنے سویر الگیشنز ہیں اب آج کے بعد اس کا میری پارٹی سے کوئی تعلق نہیں اس شخص کا نہیں بہت تو جس کے پر بھی انویسٹیگیشن شروع ہو اس کی پارٹی کے اندر تو وہ نہیں اب ان کا نہ کوئی عوضہ ہے نہ کچھ ہے نہیں لیکن اس طرح اور 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 میں پھر آپ آگے کہیں دیکھیں میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں میں نے کسی قسم کی مداخلت نہیں کروں گا اداروں کے اندر ادارے اپنی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں وہ پورا اپنا پروسس کمپلیٹ کریں گے جس کو بھی جو بھی اس کے اندر انوارڈ ہوگا اس کو سزائی ملیں گی تو یہ آپ کو صرف میں کہہ دوں کہ فرق پہلے میں اور اب میں کیا ہے کہ ہم نے اداروں کو پوری چھوٹ دی ہوئی ہے ٹیک جو بھی ادارے ہیں اور اسی طرح ادارے مضبوط ہوتے ہیں کہ جب نہ اپنا دیکھتے ہیں نہ دوسروں کا اس سے ذرا کمپیر کر لیں پہلے کا دیکھیں نا منصور ساری پرسپیکٹیو لے آئیں ٹیک ہے یہی شگر مافیہ یہ اسی طرح کی قیمتیں بڑھتی تھیں کبھی آج تک انویسٹیگیشن نہیں ہوئی چینی کا ریٹ کون تیک کرتا تھا شگر مل اسوسییشن جس میں سارے پاکستان کے بڑے بڑے طاقتور لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہی چینی کا ریٹ کرتے تھے کبھی آج تک کبھی بھی ایگریکلچر ڈپارٹمنٹ فوڈ سیکیورٹی نے انہوں نے نہیں تیہ کیا ریٹ یہ پہلی دفعہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں یہ کبھی پاکستانی تاریخ میں پہلے نہیں ہوئے فردوس آشکوان آپ کے ساتھ یہاں پہ کام کرتی تھی فردوس آشکوان کو فارق کیا گیا ان کا استیفہ لے لیا گیا ایک خاتون جو پروف ہو گئی کہ وہ نہیں چل سکتی آپ کی ٹیم میں نہیں چل سکیں کرپشن کے چارجز ان کے اوپر ریپورٹ ہوئے چینلز نے اس کے اوپر ریپورٹ کیا and one fine day we find out کہ جی وہ پنجاب کے اندر اب عثمان بزار کے آواز چلی گئی ہے منصور کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا ان کے پرابلمز تھے اس کے در دپارٹمنٹ کے اندر انفرمیشن دپارٹمنٹ کے اندر اور ایک دو ہمارے لوگوں کے ساتھ تھے کوئی ان کے اوپر کرپشن کیس نہیں تھا رومرز تو سب پہ آتی ہیں وہ اچھا میں آپ کو ایک اور چیز کہتا ہوں ہر وقت ہمارے لوگوں کے اوپر میرے منسٹرز کے اوپر صوبے میں ہوں یا یہاں ہوں ان کے اوپر آتا ہے کہ جی الیگیشنز آتی ہیں کہ یہ ہو گیا انہوں نے یہ کیا وہ کیا میں صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں ایک ایک کی میں خود انویسٹیگیٹ کرتا ہوں آئی بی کے ذریعے اچھا جو بھی مجھے انفرمیشن آتی ہے کہ کوئی پیسے کسی نے بھی کچھ کیا میں آئی بی اور ایک دو ہم نے کیے بھی ہیں صوبے میں ایک عدد کیا ہے حجمل وزیر کی بات کر رہے ہیں آپ میں ابھی نام نہیں لیتا لیکن ہم نے ایکشن لیا so that's what I'm saying آپ باقیوں کے نام لیتے ہیں اپنی پارٹی کے نام نہیں لیتے ہیں لیکن دیکھو دیکھو میں آپ کو ایک بات باتا ہوں یہ جو ہے نا آپ کو ایک الیگیشن سے لے کے پھر اس کو جا کے عدالت میں پروف کرنا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے جب تک آپ کے پاس سولیڈ پروف نہ ہو آپ نواز کا لے لیں میں صرف آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہے نواز شریف کا کیس کیا ہوا کہ ساری دنیا میں انکشاف ہوا پینما پیپرز کا پینما پیپرز میں انکشاف کیا ہوا دنیا میں اور بھی لیڈرز کا یہاں یہ ہوا کہ ان کے پاس دو کمپنیز نیلسن اور نیسکال جو کہ چار لندن کے فلیٹس اون کرتی ہیں جن کی بینیفیشری اونر مریم نواز تھی یہ ادھر سے شروع ہوئی انہوں نے مان لیا ہمارے ہیں اس کے بعد سے لے کے انہوں نے مان لیا کہ ہمارے ہیں ادھر سے لے کے نواز کی کنوکشن تک ڈیٹھ سال لگا اور وہ کہ جب مانے ہوئے ہمارے ہیں اس کے بعد عدالت نے منی ٹریل مانگی سب کچھ مانگا وہ جو کتری ختم سارا پھر جی آئی ٹی بنی پھر اس کو پر لائدہ انویسٹگیشن سو جب آپ کہتے ہیں نا کہ عدالت کے اندر جو کیس جانا چاہیے اس کے لیے آپ کے پاس کوئی کانکریٹ چیز آنی چاہیے تو کئی دفعہ ہمیں جب ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اس میں ہمارا کانفیڈنس چلا گیا ہے یہی چیز ہے کانفیڈنس چلا گیا اس میں بلیک اینڈ وائٹ کوئی پیسے کی ٹریل نہیں آتی جو شباز شریف کا کیس ہے یہ میں صرف آپ کو ذرا سمجھانا چاہتا ہوں کہ فرق کیا ہے ہمارے زمانے میں صرف ایک ہی کیس بنیا ہے وہ شباز گئے ان کے دو کام کرنے والے شباز شریف کے آفس میں دو امپلوئیز ان کے بینک کاؤنٹس میں اربعہ روپیہ آ رہا تھا اور وہ پھر جا رہا تھا شریفوں کے اکاؤنٹس کے اندر ٹھیک سو یہ اس طرح کی بلیک اینڈ وائٹ ایویڈنس ملے تو آپ سیدھا لے جائیں لیکن اس طرح کی ملتی نہیں ہے ابھی تک کسی آپ کو اپنے بندے کے اگنس ایسی بلیک اینڈ وائٹ نہیں ملی نہیں ملی انکلوڈنگ جہانگیر ترین نہیں جہانگیر کے اوپر تو ایک اوورال شگر کی انپائری ہوئی نا سب کے اوپر ہوئی نا اس کے اندر جو چیزیں نکلی ہیں وہ اب ایف آئین کے پاس چلی گئی ہیں پہلے وہ سٹے آرڈر لے لیا انہوں نے اس کے بعد ابھی سٹے آرڈر ریلیس ہو اب وہ آگے انویسٹیگیشن چل رہی ہے اور سب پہ چل رہی ہے آپ کو برا لگتا ہے کہ میں نے ایک شخص کے ساتھ دس سال گزار لی ہے اور انڈ میں یہ شخص اس طرح کا نکلا افسوس ہوتا ہے دیکھیں ابھی تو خیر چل رہا ہے کیس ہاں مجھے افسوس ہوتا ہے افسوس یہ کہ میری بڑا جھانگیر میرے بہت قریب ہے اور دیکھیں وہ وہ کہتے ہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں جھانگیر کہتے ہیں جو ایلیگیشنز ہیں وہ غلط ہیں تو وہ اب انویسٹیگیشن ہے جو اس چیز میں سامنے آئے گی لیکن ہاں اگر آپ کہتے ہیں کہ اور تو چھوڑیں کہ بڑے مشکل وقت سے گزر رہے وہ جھانگیر سنے آپ کو میسیجز بھی کرتے ہیں آپ جواب نہیں دیتے آگے سے چھوڑیں وہ خیر اور باتیں ہیں لیکن پوائنٹ یہ ہے کہ ہاں ہیں جھانگیر نے ہمارا بڑا ساتھ کام کیا ہے اور بڑا قریبی رہے ہیں تو جب بھی کوئی اس طرح کا وہ بڑے مشکل وقت میں اس وقت ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ابھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین ویلکم بیک آفتر دو بریک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں پی ٹی وی کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ابھی تھوڑے در پہلے آپ نے ذکر کیا پی ٹی وی کے اندر نئی مخاری صاحب کو آپ نے لگایا آپ نے آن ریکارڈ آپ کا سٹیٹمنٹ موجود ہے کہ ہم لوگ میرٹ کے اوپر لوگوں کو لگایا کریں گے اب ریسنٹلی ان کی ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ جناب پی ٹی وی کے اوپر صرف گورمنٹ کا موقف چلے گا اور کچھ نہیں چلے گا ایک بات یہ دوسری بات یہ نئی مخاری صاحب پینما کے کیس کے اندر آپ کے وکیل تھے دیو تنک یہ میرٹ ہے کہ اپنے ہی سال پی ٹی وی کے اوپر ایک بہت بڑی شخصیت رہ جاتی ہے بلکل بلکل ہے اگر کسی کا بھی تجربہ ہے پی ٹی وی کے اوپر اگر میں دیکھوں پانچ ڈیکیڈ سے میں سیونٹیز کی بات کر رہا ہوں سیونٹیز سے نئی مخاری پی ٹی وی سے سوزیئر ہے پروگرامز کرتے تھے یعنی ان کی جو انڈرسٹینڈنگ ہے پی ٹی وی کی شاید ہی کسی کی ہے اور نئیم کو تو ہم نے خود ریکویسٹ کیا کہ دیکھیں پی ٹی وی کو ایک پی ٹی وی ایک پاکستان کا ایسا ایک ادارہ ہوتا تھا جو ہماری فلم میں تو نہیں مقابلہ کرتی تھی لیکن پی ٹی وی کے پلیز ہندوستان کے اندر سب چلتے تھے یعنی ان کی پی ٹی وی کا سٹینڈر بہتا تھا بدقسمتی سے جس طرح سارے ادارے آستا آستا نیچے گئے یہی نیپٹیزم کی وجہ سے تو ہماری کوشش یہ تھی کہ کس کو جو جب پی ٹی وی ایک بڑا زبردست ادارہ ہوتا تھا وہ جو لوگ اسے اسوسییٹڈ تھے وہ زیادہ اتنے ہیں نہیں بچ نہیں گئے ان میں نئیم بخاری ایک بہت بڑا نام ہے تو ہماری کوشش یہ تھی اور یہ یہ یاد رکھیں یہ ایگزیکٹیو نہیں ہے یہ بورٹ کی چیئرمن ہے بلکہ لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں بورٹ کا چیئرمن پالیسی بناتا ہے وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب صرف حکومت کا موقف چلے گا آپوزیشن کو کوئی ایر ٹائم نہیں ملے گا اس کے اوپس is that fair نہیں ان کا مجھے نہیں پتا ابھی تو وہ بورٹ کی چیئرمن نہیں بنیا ابھی تو وہ بورٹ ہی نہیں پورا بورٹ کانسٹیوٹ نہیں ہوا لیکن دیکھیں جو بی بی سی ہے بی بی سی بی سی بیسکلی اگر ایک حکومت اپنا موقف پیش کرنا چاہتی ہے تو ایک ایسا ادارہ ہوتا ہے جو کہ ساری دنیا میں مثلا بی بی سی کرتا ہے اور میں اب ٹی آر ٹی دیکھ رہا ہوں جو ترکی کا بڑا زبرتاس چینل ہے وہ کرتا ہے الجزیرہ ہے وہ قطر گورنمنٹ کا ایک موقف لیکن لیکن وہ اپنی کریڈیبلیٹی بھی کرتا ہے کیونکہ وہ ایک بیلنس بھی کرتا ہے ہر قسم کا موقف لے گیا لیکن اگر صرف ایک سپوکس پرسن ایک کیا کہہ رہا ہوں کہ ایک ماؤت پیس بان جائے گا اگر پی ٹی وی صرف گورنمنٹ کا تو اس کی طرف ریٹنگ گر جائے گی تو اس کو ایک بی بی سی ہے وہ اپنی طرح سے بیلنس کرتا ہے لیکن ان کی اینگل تو ایک ہوتی ہے لیکن آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اپوزیشن کو ٹائم ملنا چاہیے ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالات ہوں کہ ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پلیز سٹے ویڈا اس ناظرین ویلکم بیک آفٹر دی بریک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں آپ کے منشور کے اندر وہ پچاس لاکھ گھر ایک کروڑ نوکریاں بہت کرٹیسزم ہوتا ہے آپ کے اوپر انریلسٹک قسم کا یہ فگر تھا آپ کی خیال میں یا وہ صرف ایک فانسی فگر شو کرنا because it is impossible کہ ایک کروڑ نوکریاں پیدا کر سکیں یا پچاس لاکھ گھر بنا سکیں you know nowhere even near this figure لیکن میں نے دو سال میں تو نہیں کہیں تھی نا میں نے تو پانچ سال میں کہیں تھی دیکھیں دیکھیں منصور میں آپ کو اکم انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ایک کروڑ سے بھی زیادہ نوکریاں ہوں گے اچھا اور یہ جو گھر ہیں یہ انشاءاللہ پچاس لاکھ ضرور کر جائیں گے اب میں اب آپ کو ذرا اس پانچ سال میں انشاءاللہ ہمارے جو پانچ سال اور میں کیوں کہہ رہا دیکھیں دو تو ہمارے میگا پروجیکٹس ہیں دو میگا پروجیکٹس ہیں ایک ہے بندل آئیلنڈ کراچی کے جو ایک آئیلنڈ کے اوپر ہے دوسرا ہے راوی سٹی یہ دو نئے شہر بن رہے ہیں اس کے علاوہ ہمارا نیا پاکستان ہاؤزنگ ہے جو کہ سپیسیفکلی جو وہ طبقہ جو آج تک کبھی اپنے گھر افورٹ نہیں کر سکتا تھا کیونکہ ان کے پاس کیش ہی نہیں تھا ان کے لیے ہم نے ایک وہ پروگرام لے کے ہیں جو کبھی پاکستان میں نہیں ہے اور وہ ہے بینک فرینس موگج فرینسگ پاکستان کے اندر میں صرف دیکھنے والوں کو بتا دوں کہ پاکستان کے اندر ہندوستان میں مثلاً دس پسنٹ موگج فرینسگ ہے ملیشیا میں تیس پسنٹ موگج فرینسگ ہے انگلینڈ یورپ وغیرہ میں اسی فیصد سے اوپر ہے موگج فرینسگ کہ آپ ایک اماؤنٹ رکھتے ہیں اور باقی پھر بینک سے پیسے لے کے اب گھر بنا لیتے ہیں پاکستان میں صفر اشاریہ دو فیصد ہے یعنی دنیا میں سب سے کم ہے وہ کیوں وجہ ہے بینک پیسے کیوں نہیں دیتے کیونکہ وہ ان کو یہ ڈار ہوتا ہے کہ اگر ہم نے پیسے دیئے اور اگر وہ نہ ہمیں قسطیں واپس دے سکا تو کیا ہوگا تو ہمارا پیسہ ڈوب جائے گا اس کے لیے قانون کی ایک پھسا ہوا تھا عدالت کے اندر ایک کیس جس کو کہتے ہیں فور کلوجر لاؤ وہ وہ قانون جب تک وہ جب وہ جب وہ لو میں نہیں آتا فور کلوجر لاؤ تب تک بینک فانانس کرنے کے لیے انتیار تھے بدقسمتی سے دو سال لگے ہمیں وہ عدالت سے قانون کلیر کروانے کے لیے اب وہ پاس ہو گیا سپریم کورٹ سے نکل گیا اب بینکوں نے فیصلہ کی اب اب جو ہم کر جائے کرنے لگے ہیں اور یہ انقلاب آئے گا ایک پانچ مرلے کے گھر میں ہم سبسیڈائز کر رہے ہیں پانچ پسنٹ انٹرسٹیٹ کے اوپر کوئی بھی قسطیں دے کے پانچ پسنٹ کے اوپر وہ قسطیں دے کے اپنا گھر بنا سکتا ہے اور پہلے اور پانچ مرلے کے پہلے لاکھ گھروں کے اوپر ہم ہم تین لاکھ روپے گورنمنٹ گرانڈ دے رہی ہیں اچھا ایک لاکھ پہلے ایک لاکھ گھروں کے اوپر یہ نچلا طبقہ ہے جو مزدور ہیں جو تنخواہ دار ہیں جو جو مثل سرکاری نوکر ہیں ان لوگوں کے لیے کبھی بھی ان کے پاس کیش نہیں تھا تو اب پہلی دفعہ گورنمنٹ آ رہی ہے اور یہ ہمارا اب شروع ہو رہا ہے اور یہ تو صرف ایک نچلے طبقہ کے لیے پھر ہم نے پورا کنسٹرکشن پیکج دیا ہوئے جس میں پوری کنسٹرکشن شروع ہو گئے پاکستان میں اور اس کی اس کی کیا انڈیکیشن ہے پاکستان کی تاریخ میں سب سے پاکستان کی تاریخ میں سب سے زیادہ سمنٹ کی سیلز ہیں آج سمنٹ جو بک رہا ہے سارے ریکارڈ توڑ گئے وہ ہم نے ہمارا سارا کنسٹرکشن پیکج ہے تو یہ جو سب مل جائے گا ایک کنسٹرکشن کے لیے ہم نے سپیشل ان کو پیکجز دے دی ہیں دو پورے شہر بن رہے ہیں ان کے لیے اچھا میں دو شہروں کا بھی تھوڑا سا بتا دوں کہ یہ یہ ہمارا بہت بڑا پروجیکٹ ہے راوی کا ہم شروع کیوں ہوا کیونکہ راوی جو لاہور کا پانی نیچے جانا شروع ہو گیا اور لاہور میں اتنا نیچے پانی چلا گیا ہے کیونکہ اتنا پھیل گیا لاہور کہ وہ پانی کا کرایسس آنے والا ہے جس طرح کراچی میں کرایسس آ چکا ہے کہ وہ ٹرینکس چلتے ہیں اسی طرح تو یہ یہ شروع ہوا تھا پروجیکٹ اس کا مقصد یہ تھا کہ راوی کے اوپر ہم ایک براجز بنا کے راوی کو ایک لیک بنا دیں اوپر رو کے پانی کو وہ جو لیک بنے گی چالیس میل کی جو لیک بنے گی چالیس کلومیٹر کی اس سے سارا نیچے سے پانی ری جنریٹ اوپر آنے شروع ہو گیا وارٹیبل اوپر آئے گی اوپر سے پھر اس کے ساتھ ساتھ ٹریٹمنٹ پلانٹس لگائیں سارے لاہور میں میرے حال میں کوئی چھ ساتھ بڑے ٹریٹمنٹ سیری جو راوی پروجیکٹ آپ کہہ رہے ہیں آپ کو پتا ہے اس پروجیکٹ کے اگینس بھی اس پر مہا پہ اتجاج ہو رہا ہے کہ لوگوں کی زمینوں کے اوپر جو ہے وہ بالکل آہ مدد تھرو اوپر پر جو ہے وہ زمینیں ٹیک آور کی جا رہی ہیں اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے دیکھیں منصور یہ بڑا امپورٹنٹ اس لیے میں نے اچھا کیا میں نے آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں یہ یہ بالکل غلط ہو رہا ہے ساری ڈس انفرمیشن ہے اچھا یہاں سیکشن فور ہمارے نہیں ہمارے سے بہت پہلے کہ یہ کوشش یہ تو شروع ہوا تھا آج سے کوئی پندرہ سال پہلے اس کے بعد پھر یہ جب نون لی کی حکومت آئی یہاں سیکشن فور لگا انہوں نے بھی یہ کوشش کی وہ آدھے وہ تھوڑی دیر کے بعد وہ گواپ کر دیتے تھے یہ اسی کا ہی آگے ایکسٹینش انہوں نے گواپ اس لیے کیا تھا بکوز انہوں نے پروجیکٹ کی فیزبلیٹی نکالی تھی انہوں نے کہا تھا یہ فیزبل نہیں ہے پروجیکٹ اور جس کی وجہ سے اس کو ڈروپ کر دیا گیا تھا دیکھیں یہ بہت بڑا پروجیکٹ ہے اس کی سب سے پہلی ایڈوانٹس سننے ذرا ملی پانی کی ریجر لہور کے پانی کی وارٹر ٹیبل اوپر لے کے آنے سیکنڈلی راوی کو ریجنیٹ کرنا یعنی جو پانی لہور سے سارے ٹریٹمنٹ بجائے اس وقت کے سارا سورج کا پانی راوی میں جائے اس کو ٹریٹ کر کے صاف پانی راوی کے اندر ڈالیں اس کا امپیکٹ سن تک پڑتا ہے کیونکہ یہ جو گندہ پانی جاتا ہے وہ سارا وارٹر ٹیبل نیچے سے کنٹیمنٹ کرتا ہے سن کے اندر جو سارا یہاں اوپر سے نیچے پانی جاتا ہے وہ سپریم کورٹ کی ججمنٹ ہے کہ ستر یا اسی فیصد پانی کے اندر آسے نیک ہے سو پہلے پانی کا شو ہو گیا نمبر ٹو لہور جس طرح پھیلتا جا رہا ہے وہ اس کے لیے نہ ہم سیورج دے سکتے ہیں نہ پانی دے سکتے ہیں فسیلٹیز بہت مہنگی ہیں کیونکہ انپلینڈ ہو رہا ہے نا ٹیک پھیلتا جا رہا ہے سارے چورے طرف جو 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 ہمارا ایرابل لینڈ ہے جو اگر کلچر کا لینڈ ہے وہ بھی کام ہوتا جا رہا ہے تو یہ ایک موڈن سٹی بن رہی ہے جو اوپر جائے گی جس میں سیورج ہوگی جس میں پوری ہر چیز ساری موڈن امنیٹیز ہوں گی تاکہ وہ اور اگر آپ اگر آپ یہ نہیں بناتے تو ویسی پانچ سات سالوں تک لاہور نوا تک پہنچا اپوزیشن کچھ کہتی ہے کہ خان صاحب جو پروجیکٹ شروع کرتے ہیں ان سے ڈر لگتا ہے پشاور کے اندر بی آٹی شروع کی چھے مینے کا ٹائم دیا ہے وہ کمپلیٹ نہیں ہوئی بسوں میں آگے آگ لگنا شروع ہو گئی لاہور کے اندر فیدوس مارکٹ کا پروجیکٹ شروع کیا چھ ستمبر کو وہ کھلنا تھا نومبر میں جا کے ستا ہوا ہے ابھی بھی وہ پروجیکٹ کمپلیٹ نہیں ہے لیکن پھر بھی فیتہ کار دیا گیا اس کا تو ڈر لگتا ہے کہ آپ کو پروجیکٹ کھول لیتے ہیں پھر وہ بند نہیں ہوتا دیکھیں منصور یہ امپورٹنٹ ہے پہلے ایک چیز ختم کر لیں پھر باقی پروجیکٹ پر آ جائیں بی آٹی کے اوپر بھی آ جائیں وہ اور ایشو ہے پہلے تو یہ کر لیں یہ اس لیے میں نے آپ سے تفصیل میں بتا رہا ہوں کہ یہ بڑا پروجیکٹ ہے اس کے اوپر ڈسر انفرمیشن ہے کہ جی لوگوں کی زمینیں لی جا رہی ہیں کوئی لوگوں کی زمینیں نہیں لی جا رہی لوگوں سے کوئی ایسی زبردستی نہیں کی جا رہی لیکن یہ پروجیکٹ اگر آپ نے ہم نے لاہور کو بچانا ہے جس طرح وہ پھیلتا جا رہا ہے جس طرح ہم پانی کے پرابلمز آ رہے ہیں سیورج کے پرابلمز ہیں راوی تباہ ہو رہا ہے یہ یہ پروجیکٹ بنائی مقصد اس کا یہ تھا کہ لاہور کو بچانے کے لیے یہ جو ساری ان پلانڈ سیٹلمنٹ ہے یہ اس کو ایک پلانڈ سیٹلمنٹ لے کے جائیں یہاں ساٹھ لاکھ درختوں گائیں تاکہ لاہور کی یہ جو جو آلود کی ہے جو پولوشن ہے لاہور میں تو ستر فیصد آہ درختوں کا کور ختم کر دیا بیس سالوں میں ٹیک لاہور دگنا ہو گیا ہے آہ پچھلے بیس سالوں کے اندر اس لیے اس کو بچانے کے لیے یہ ہے اور پھر اس کے پانی کے ایشوز اور ایک مارڈن سیٹی بنے وہی بندل آئیلنٹ جو کراچی کے اندر ہے وہاں بھی بلکل وہاں بھی یہی کیمپین ہے کوئی یہ نہیں پتا چل رہا کہ سب سے زیادہ انوائرمنٹلی فرنڈلی وہ شہر بن رہا ہے اور یہ یہ دونوں جو مارڈن پوری ہم ان کے اندر انوائرمنٹ کے اوپر پورا جو پہلے سارے چیکس کر رہے ہیں ان کے انوائرمنٹس کے جتنے بھی جو مارڈن سیٹیز ہیں دنیا میں اس طرح کی پہلے انوائرمنٹ کا دیکھ رہے ہیں وہاں کی مینگروز کو کیسے ہم نے بچانے ہیں وہاں جو مچھلی پکڑنے والے ہیں وہاں سارا سیورج جا رہا ہے کراچی کا جو بندل آئیلنٹ ہے وہ سارا کراچی کا سیورج وہاں مچھلیاں تو ہے ہی نہیں وہ آگے جانا پڑتا ہے ادھر ٹریٹپنٹس پر پرانڈ لگا کے اس کو اس کا بھی سارا مقصد یہ ہے کہ کراچی جو پہلتا جا رہا ہے ہیدرا اس کو بچانے گی لیکن ان کے اندر ان کے اندر ہوگا کیا ایک نوکریہ ملیں گی ہماری ینگ پاپلیشن ہے بے روزگاری پڑی ہے اس سے نوکریہ ملیں گی نمبر ٹو اس سے اوورسیز پاکستانیز یا انویسٹ کریں گے اور بہت اس وقت انٹرسٹ ہے اوورسیز پاکستانی اس کا مطلب ہمارے پاس ڈالرز آئیں گے ہمارا جو مسئلہ یہ جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کا جو ہمیں آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے ڈالرز زیادہ باہر جا رہے ہیں کم ملک میں آ رہے ہیں اس سے ملک میں زیادہ ڈالرز آئیں گے ہمارا فورن ایکسینج ریزروز بڑھیں گے ٹھیک وہ سر آپ کا جو ٹریک ریکارڈ ہے میں اس کے بارے میں بات کر رہا تھا آپ کی پشاور بی آر ٹی لہور کا فردوس مارکٹ انڈر پاس آل ڈیلیڈ پرفارمنس کے حوالے سے بسوں کے اندر آگے لگتی رہی بند کرنا پڑا پروجیکٹ کو دوبارہ ایسی پروجیکٹ اس کی تو یہ دیکھیں جو بی آر ٹی ہے نا وہ فرق کیسے ہے یہ جو انہوں نے میٹروز بنائی ہے وہ ایشن ڈیولپنٹ بینک کا پروجیکٹ ہے ایشن ڈیولپنٹ بینک کی اپنی ساری بڑی سٹرکٹ انہوں نے کس طرح ٹینڈرز کرنے تھے جو ان کی سیلیکشن تھا ساری چیزیں کمپلائے کیا ہوا ایشن ڈیولپنٹ بینک سے اس لیے ہم سب سے پہلے پہلے انہوں نے کہا رہا ہے کہ یہاں کسی قسم کی کرپشن ہے ہم سب سے پہلے کہہ رہا ہے کہ اس کو انویسٹیگیٹ کرو کوئی کسی قسم کا نائب کسی کو ہم روکنے نہیں دے رہا ہے ڈیلے ہوا کیوں ہوا اس کی بھی بڑی وجوہات ہیں جلدی جلدی میں کروانے کی کوش کی وہاں تھوڑی پرابلمز آگی لیکن ٹرانسپیرنسی یہ ہے کہ جو بھی پروجیکٹ ہو اس کو ہم علاو کریں میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو پروجیکٹ کو ایک صحیح معنی میں انڈیپینڈنٹ ایویویشن ہو کہ وہ پشاور کا پروجیکٹ کیا اور وہ یاد رکھنا وہ پروجیکٹ کے اندر انشاءاللہ سبسیڈی نہیں دینی پڑے گی وہاں ٹریفک اتنا زیادہ ہے یہ جو پروجیکٹ ہیں اب یہ جو بنے ہیں لاہور میں ان کے اندر ہم ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ چوبیس ارب روپے کی وہ آرنج ٹرین ملا کے یہ دو میٹروز ہیں چوبیس ارب روپے کی ہر سال صرف لاہور کی ٹرانسپورٹ پر سبسیڈی دینی پڑے ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پلیز سٹے وزیراعظم ناظرین ویلکم بیک آفتر وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اسمان بزدار صاحب جب سے آئے تب سے لے کر اب تک دس میں سے کتنے مارکس نے گئے ان کو دیکھیں اسمان بزدار کا سب سے بڑا جو آنے کا مقصد وہ یہ تھا کہ میں یہ چاہتا تھا پہلے تو میں اپنی ویجن آپ کو بتا دوں کہ میری ویجن پاکستان کے ایک فلائی ریاست کی ہے فلائی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک ریاست جو اپنے کمزور طبقوں کی غریب لوگوں کی جو طبقہ پیچھے رہ گیا اس کا دھیان رکھے اور اس کو اٹھائے اور دوسرا جو علاقے پیچھے رہ گئے اب اسمان بزدار کا جو علاقہ ہے وہ سارے پنجاب میں سب سے غریب علاقہ ہے دی جی خان کا ٹرائبل ایریا سے آتا ہے ہمیں پانی نہیں ہیں ہمیں بجلی نہیں ہیں تو میں یہ چاہتا تھا کہ اسمان بزدار کو جن کو جن کو پتہ ہو اور فکر ہو کہ ہمارا غریب طبقہ کیسے رہ رہا ہے پاکستان کی بدقسمت یہ کہ چھوٹا سا طبقہ امیر ہوتا جا رہا ہے اور باقی لوگ ڈیچے جا رہے ہیں ہمارے فاصلہ امیر اور غریب میں بڑھا ہے اور امیر اور غریب علاقوں میں بڑھتا جا رہا ہے آپ اگر آپ جو سپینڈنگ دیکھیں کہ مثلا پنجاب اور بھی دیکھ لیں لیکن پنجاب میں کتنی سپینڈنگ ہوتی ہے کس شہر میں کتنے علاقوں میں کتنا پیسہ پر کیپٹا کتنا جاتا ہے تو سب سے کم سپینڈنگ ہوتی ہے جہاں در ان کا علاقہ ہے کتنے مارک سے دیں گے دس میں سے کتنے مارک سے دیں گے میرے خیال میں کہ جب یہ پانچ سال پورے ہوں گے پانچ سال پورے ہوں گے پنجاب کے چیف منسٹرز میں سے عثمان بزدار نمبر وان ہوں گے اچھا ہندی ہسٹری بلکل ہوں گے ہسٹری آف پنجاب میں یہ آج آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں منصور یہ میرا دن یاد رکھ لینا آپ یہ نوٹ کر لیں پانچ سال کے بعد اور گیج کیسے کریں گے گیج ایسے کریں گے کہ روزگار کیا غربت کام ہوئی ہے پنجاب میں جو دیکھیں مجھے کیا اس پر سب سے اچھی چیز پسند آئی میں نے ان کو کہا کہ آپ کو جو سب سے بنیادی چیزیں غریب آدمی کے لیے ہیں کہ جب وہ بیمار ہوتا اس کے گھر میں ان کے پاس پیسہ نہیں ہوتا آج فیصلہ ہوا ہے کہ پنجاب میں دوہزار اکیس کے انڈ تک سارے پنجاب کے لوگوں کے پاس ہیلتھ کارڈ ہوگا دس لاکھ روپے کی انشورنس یعنی سارے پنجاب کے گھرانوں میں سو ہر فیملی کے پاس ایک دس لاکھ روپے کی ہیلتھ انشورنس ہوگی سر یہ ہیلتھ کارڈ والا سسٹم تو پہلے سے سٹارٹ ہوا ہے یہ نہیں پچھلے دور حکومت سے سٹارٹ ہوا ہے یہ نہیں ہے یہ صرف پہلے کے پی میں ہوا ہے ایسا کبھی سسٹم پا ایسا تو ملکوں کے اندر یہ سسٹم نہیں ہے یونیورسل ہیلتھ کیر ایک خاندان کے پاس دس لاکھ روپے ہوں گے کسی بھی ہسپیٹل میں جا کے اپنا علاج کروا سکتے ہیں صرف گورنمنٹ ہسپیٹل نہیں پرائیوٹ ہسپیٹل میں جا سکتے ہیں منصور میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ یہ صرف ہیلتھ انشورنس سے صرف یہ ہی نہیں ہوگا کہ ایک عام آدمی کو پروٹیکشن ہوگی یہ ایک پورا ہیلتھ سسٹم بنے گا اس کے اوپر مثلا ہم نے اب ہم نے اب پرائیوٹ جو ہسپیٹلز ہیں ہم نے ان کو کہا کہ آپ جو بھی ایک ایک اپنٹ پاکستان میں نہیں بنتی ہسپیٹل کی وہ ڈیوٹی فری ہے سو ڈیوٹی فری ہسپیٹلز اپنی ایک اپنٹ پاکستان میں امپورٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد ان کو اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ جو زمینے ہیں اکاف کی اور یہ جو زمینے ہیں ایویکیو ٹرسٹ کی بڑی زمینے پڑی ہوئی ہیں ان زمینوں کو سپیشلی ہسپیٹلز کے لیے بڑے سب سے کم ریٹس کے اوپر ان کو ہم بنانے دیں ہسپیٹل اور پھر جب ہیلتھ کارڈ آ جائے گا تو آپ دیکھیں گے کہ یہ چھوٹے چھوٹے شہروں میں بھی ہسپیٹل بنیں گے پرائیوٹ ہسپیٹلز کے میں بات کر رہا ہوں کیونکہ ابھی تک تو چھوٹے شہروں میں وہ اس لیے نہیں جاتے کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے لوگوں کو آپ بزدار صاحب کی اتنی تعریف کر رہے ہیں آپ نے کہا کہ وہ پنجاب کے سب سے کامیاب وزیرہ لاؤں گے لیکن اگر آپ ان کی پرفارمنس اٹھا کے دیکھیں پانچ آئی جیز چینج ہو گئے پتہ نہیں کتنے سیکرٹری چینج ہو گئے ریسنٹلی سی سی پی اور لاہور کو چینج کرنا پڑا اور بیورکرسی میں اتنی قوار پر چارڈ ہوئی ہے اس پچھلے سوا دو سال کے اندر کہ لوگ بھول جاتے ہیں کہ آج کل سیکرٹری کون ہے آج کل آئی جی کون ہے اتنی چینجز ہو گئی ہیں لگ اس طرح رہا ہے کہ ان کو نہیں آرہا کام نہیں کرنا آرہا کہ کس طرح ایکچولی میں نے اپنی ٹیم بنانی ہے اور سننے میں آرہا ہے پنجاب کا بینہ میں دوبارہ چینجز ہونے والے ہیں چینجز کرنا اس کا مطلب کہ کوئی یہ بری پرفارمنس ہے کسی کے اگر وہ چینجز کر رہا ہے اچھا ویسے چینجز کر رہا ہے نہیں میرا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اگر میرا تو مقصد محج جیتنا ہے تو میں وہ محج جیتنے کے لئے اپنی ٹیم جو میں سمجھوں گا کہ بیسٹ آپٹیمم چیز ہے میں وہ لے کے آنگا میں چینجز بھی کرتا رہا ہوں گا اب پنجاب کے اندر پرابلم کیا ہے تیس سال سے وہی ایک پولیٹیکل سیٹ اپ بیٹھا ہوا ہے تیس سال سے تیس سال سے سیٹ اپ کا مطلب کہ ان کے ہر جگہ کے اوپر وہ لوگ جو پلٹسائز ہو چکی ہے بیروکرسی ان کے اندر وہ بھی لوگ بیٹھے ہوئے ان کے اندر ان کے نون میرٹ کے پر لوگ بیٹھے ہوئے تو جب اب آپ نے جب آپ کا کام ہے کہ پرفارمنس دینا اب جب پرفارمنس جب رکاوٹی آتی ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ کوئی ایسے لوگ ہیں جن کی کیپیبلیٹی نہیں تو آپ ان کو چینج کر دیتے ہیں فیاض اور حسن چوان اسی طرح ہی چینج ہوئے تھے نہیں فیاض کے اور وجہ لیکن میں تو بیروکرسی کیا بات کر رہے ہیں میں تو پہلے آپ کو بیروکرسی کی بات کروں بیروکرسی کے اندر اس لیے چینجز ہیں کہ ہماری گورمنٹ تو پہلی دفع آئی ہے ہم تو کبھی پہلے پاور میں نہیں آئے تو ہم نے تو ٹرائل آن ایرر کے اوپر چلے ہیں کہ جب کسی کو لے کے ہے اس کو موقع دیا جب اس نے نہیں پرفارم کیا اس نے چینج کر دیا تو میں تو ابھی کامبنیشن مثلاً چیف سیکٹری بہت اچھے آگئے ہیں پنجاب کے اندر چل پڑے ہیں یعنی کامبنیشن چل پڑے ہیں آئی جی پنجاب کی بھی آپ نے تعریف ہی کی تھی اور تعریف کے اگلے ہی دس دن کے اندر اندر وہ فارغ ہو گئے ہاں لیکن انہوں نے تین مہینے کے بعد ویسی ریٹائر ہو جانا تھا لیکن جو نئے آئی جی ہیں ان کی بڑی زبردست پرفارمنس ہے جو کر رہے ہیں تو دیکھیں پوائنٹ یہ ہے کہ محمد جب شوکت حانم ہم نے بنایا آج انٹرنیشن سٹینرڈ کا ہسپٹل ہے شوکت حانم کے اندر جوائنٹ کمیشن انٹرنیشن جو ایک انٹرنیشن ادارہ ہے جو کہ اوورال دنیا کے اندر ہسپٹلز کو گریڈنگ کرتا ہے تو اس کی سیٹیفیکیشن ہے دونوں شوکت حانم کی لیکن جب پہلے چار سال کے اندر چار چیف ایگزیکٹیفز ہم نے بدلے اور وہ انٹرنیشنلی بیڈنگ کر کے آئے تھے پوائنٹ یہ ہے کہ چینج نہیں کہ آپ کوئی غلطی کر رہے ہیں چینج نہیں کہ آپ ایک اپٹیمم کومبینیشن ڈھونڈ رہے ہیں آپ نے گووننس دینی ہے لوگوں نے آخر میں پان سال کے بعد اس پان بزار کو جج کرنا ہے کہ کیا گووننس اچھی تھی پہلے سے یا بری تھی فیاضر حسن چوہان کے حوالے سے بات ہو رہی تھی ان کو لگایا گیا ہٹایا گیا لگایا گیا پھر ہٹایا گیا ان بچارے کو پتا بھی نہیں تھا کہ مجھے فارغ کر دیا گیا کیونکہ یہ ہوئی نہیں ان کی یہ تھی کہ وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے تھے وہ ان کو مل گئی ہیں اور وہ ایک دفعہ تو انہوں نے ایک ہماری مائنورٹی کمیونٹی کے پر ایک ایسا رمارک پاس کیا تھا جو اس کے پر ان کو ہم نے اٹھایا تھا اور اس مرتبہ؟ اس پاری وہ ایک تکڑی منسٹری چاہتے ہیں جو کہ ان کو مل گئی ہے اچھا اس وئے سے ان کو انفارمیشن منسٹری سے سننے میں آیا کہ فردوس آشک اوان چاہتی تھی کہ مجھے تنگ کرنے والا کوئی نہ اور جو کچھ بھی کرنا ہے وہ میں آئی شوڈ بی ریسپونسبل ایسے نہیں ہے ہمیں فردوس بھی چاہیے تھی اور فیاض ابھی بھی سپوکس پرسن ہے پنجاب کا برنڈ کے لیکن ان کو منسٹری مل گئی ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد پلیس ٹی ویڈاس ناظرین ویلکم بیک آفٹر دو بریک وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں نواز شریف جو باہر گئے لندن گئے آج آپ اکیوز کرتے ہیں کہ جناب غلط رپورٹیں اور بیماری کا بہانہ بنا کے وہ نکل گئے اس کے اندر آپ کی اپنی ڈاکٹر یاسمین راشد انوارڈ تھی انہوں نے آنڈ کیمرہ کہا کہ ہاں جی وہ بیمار ہیں اور ان کو علاج کی ضرورت ہے انہیں باہر جانا چاہیے آج اس طرح لگتا ہے کہ آپ کی گورمنٹ اس امبارسمنٹ سے بچنے کے لیے اب یہ بات کر رہی ہے کہ جناب وہ تو جھوٹ بول کے گئے ہیں وہ بیمار کبھی تھے ی نہیں ڈونٹ یو ہولد پنجاب گورمنٹ رسپونسبل فور دس اب دیکھیں یہ ایک بڑی دکھ بھری کہانی ہے کہ کیا ہوا ایونچلی کیونکہ ہم نے جو رپورٹس دیکھی تو اب میں کیا بتاؤں جب وہ رپورٹس میں جب بیماریاں پڑی تو ہم نے سوچا کہ کیا ایک آدمی کو اتنی بیماریاں ہو بھی سکتی ہیں اور وہ زندہ ہے تو خیر وہ ساری پوائنٹ یہ ہے کہ شباہ شریف نے گیرنٹی دی لہور ہائے کورٹ کو کہ علاج کر کے یہ واپس آ جائیں گے یعنی کسی نے یہ نہیں کہا کہ وہ پولٹس کرنے کے لیے باہر جا رہے ہیں واضح کیا یہ بالکل وہی ہوا جب جرل مشرف نے ان کے ساتھ اور سعودی ریبین نے ان کے ساتھ کانٹریکٹ دس سال کا سائن کیا کہ یہ اب جائیں گے کوئی پولٹس کے پر بات نہیں کریں گے جب یہ سعودی ریبیا گیا ہے جب ان کے کرپشن کیسز ماف کیا گیا ہے ہدایوہ پیپر مل کے نواز شریف کے تو اس کے بعد جب یہ وہاں جب پہنچ گئے تو انہیں نے کہا جی کوئی کانٹریکٹ ہی نہیں ہے آخر میں وہ سعودی شہزادہ آیا اس نے سارے ملک کے سامنے وہ کانٹریکٹ رکھا گیا یہ بلکل وہی ہوا ہے شباہ شریف میں گیرنٹی دی لہور ہائے کورٹ کو کہ میں گیرنٹی دے رہا ہوں کے لیے ہم کہہ رہے تھے کہ سات ارب روپے کی انڈیمنٹی رکھو شورٹی بانڈ دو کہ اگر یہ واپس نہیں آئے گا تو سات ارب روپے کا ان کو ہوگا تو وہ انہوں نے ہائی کورٹ نہیں مانی آپ کے اوپر کسی ادارے کی طرف سے کوئی پریشر تھا ان کو باہر بھیجنے کے لیے دیکھیں میں پھر سے آپ کا منصور کھاؤں میرے اوپر نہ کوئی پریشر ڈالا کسی نے نہ کوئی ڈال سکتا ہے پریشر تو اس کو پر ڈالے جس کو جو کوئی اپنی کرسی کا اتنا شوقین ہوں ہم بیٹھنے کے لیے کہ وہ جو اسے پریشر ڈالا وہ کرسی بچانے کے لیے مان جائے میں ایک وہ پاکستانی ہوں جس کو اللہ صاحب کچھ دے چکا تھا پولٹیکس میں آنے سے پہلے کوئی مجھے پولٹیشن بتائیں جس کو اتنی اللہ نے فیم دی تھی جس کے پاس جتنا وہ پیسہ چاہتا تھا ضرورت تھی اس کو آپ پرائم مینیسٹر پرائم مینیسٹر اور پرائم مینیسٹر ہوتے ہیں پرائم مینیسٹر کئی آتے ہیں اپنی فیکٹرییں بنانی شروع ہو جاتے ہیں باہر پیسہ بجوانا شروع ہو جاتے ہیں فوج کو سب کچھ پتا ہوتا ہے کیونکہ جو ہماری آئی سائے ہے دنیا کی ایک آوٹسٹینڈنگ انٹیلیجنس ایجنسی ہے تو اب جو میں کرتا ہوں جو میں ٹیلی فون کرتا ہوں جو بھی مجھے کانٹیک کرتا ہے سب کچھ آئی سائے کو پتا ہوتا ہے آئی بی کو بھی پتا ہوتا ہے آئی سائے کو بھی پتا ہوتا ہے بیسے ٹیکنکلی پتا ہونا چاہیے بلکل پرائم مینیسٹر کیا کر رہا ہے اس کے پتا ہونا چاہیے آئی سائے صرف میں ہی نہیں دیکھو منصور یہ یاد رکھو آج ڈانلڈ ٹرمپ ہو یا جو بائیڈن ہو یہ جو کریں گے سی آئی کو پتا ہوگا کیونکہ وہ پرٹیکٹ کرنا ہوتا ہے انہوں نے ایجنسی کا یہ بھی کام ہوتا ہے کہ اپنے ملک کے سربراہ کو پرٹیکٹ کریں جو پرٹیکشن دیں گے تو ظاہر ہے انٹیلیجنس کون کیا کہہ رہا ہے ان کے مطلق سو ان کو سب کچھ پتا ہوتا ہے ہم نہیں دنیا کے اندر جو بھی ملک ہے تکڑا ملک ہے جن کی انٹیلیجنس ان کو ہمیشہ اپنے سربراہ کو پرٹیکٹ کرنے کے لیے ہر انفرمیشن پتا ہوتا ہے اگر انٹیلیجنس ایجنسی آپ کی گفتمو سن رہی ہے آپ کے خیال میں ٹھیک ہے صرف ہماری نہیں سن رہی ہوتی اور باہر کی بھی انٹیلیجنس ایجنسی نہیں وہ ٹھیک ہے ہم تو اپنی بات کر رہے ہیں نہیں دیکھیں نا پہلے یہ کلیر ہو جائے کہ اگر آپ پرائم منسٹر ہیں میں ایسا کہہ دوں میرا کام ہے آپ کو پرٹیکٹ کرنا کیونکہ انٹیلیجنس سے پرٹیکشن ہوتی ہے میں یہ ضرور کہوں گا میری باتیں تو مت سنیں خدا کے لئے میں اگر کوئی کسی سے کوئی اپنی وہ تو دیکھیں نا ان کو یہ پتا ہوگا کہ کون آپ کو کون مجھے پتا ہوگا کون آپ کو کال کر رہا ہے ٹھیک ہے کس وجہ سے کر رہا ہے تو یہ پتا ہوتا ہے لہٰذا مجھے یہ بھی پتا ہوگا کہ آپ جب پیسہ چوری کر کے باہر ملک سے لے کے جا رہے ہیں آپ کے بڑے بڑے محلات بنے ہوئے وہ مجھے سب پتا ہوگا آج ہے سو ان کو پرابلم کیا آتا ہے کیونکہ یہ کامپرمائز لوگ ہوتے ہیں ان کا صرف یہ اپنی اپنی اسٹیبلشمنٹ سے نہیں ڈرتے آچھا یہ امریکہ سے بھی ڈرتے ہیں یہ انگلینڈ سے بھی ڈرتے ہیں وہ کیوں ڈرتے ہیں کیونکہ ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ان کے پیسے جو پڑے ہوئے ہیں ٹھیک امریکہ کے اندر پیٹریوٹس ایکٹ ہے یہ دوزار ایک کے بعد انہوں نے لے کے آئے ہیں وہ کسی بھی فورنر کا خاص طور پر مسلمان لیڈر کا مسلمان ہر ان کا بینک اکاؤنٹ کھول کے پتا چلوا سکتے ہیں میں جلدی سے ایک فورن پولیسی کے اوپر بس آپ کا ذرا کامنٹ لینا چاہوں گا سو سو محصر نہیں میں قرور کر دوں میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں جب پولیٹکس میں آیا تھا تو مجھے کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی میں پولیٹکس میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا وہ جب تک وہ میں مقصد کے پیچھے ہوں میں اپنے مقصد کے اوپر کبھی کامپرمائز نہیں کروں گا مقصد کے پہنچنے کے لیے کامپرمائز کروں گا کہنے کا مطلب یہ میرے اوپر کوئی پریشر نہیں ڈال سکتا آچھا کوئی کیونکہ میں کس طرح میرے پر پریشر ڈالے گا یا تو میرے پاس کوئی پیسے ہو چوری ہو یا کچھ ہو بلیک بیر ہوتا ہے نا پریشر کافلی کے حوالے سے آپ آن ریکارڈ موجود ہیں پرویزر ہی کو آپ نے پنجاب کا سب سے بڑا ڈاکو کہا اور اس کے بعد ان کو کولیشن میں ڈال دیا یہ کامپرمائز تھا چلے اور بات کریں ہر سوال کا جواب چلے 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 ٹھیک ٹھیک ویسے بڑی بات ہے کہ آپ دوبارہ ان سے ملیں گے چودی شجاعت کا ویسے میں نے ہمیشہ بڑی رسپیکٹ کیا تو ان کی طبیعت ٹھیک نہیں تھی میں ملیں گے چلے چلے فورن پولیسی کے حوالے سے ذرا بات کر لیں میں ریسٹلی ابھی آپ کا ایک بیان پڑھ رہا تھا کہ آپ کی سب سے بڑی کامیابی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ کی فورن پولیسی جو ہے وہ آپ کو بڑی کامیابی ملی ای وز ایکشلی پرپیرنگ ای لسٹ اپوزیشن آپ کو بلیم کرتی ہے کہ آپ کے ہوتے ہوئے کشمیر حاد سے چلا گیا آپ کے ہوتے ہوئے انڈین پائلٹ ابھی رندن کو واپس کیا گیا اس وقت سعودی عربیہ کے ساتھ ہمارے تعلقات خراب ہیں ایم بی ایس آپ کا فون نہیں اٹھا رہے یو اے ای کے اندر پاکستانیوں کے ویزز انہوں نے ریجیکٹ کر دی ہیں پاکستانی اب وہاں پہ کام تک نہیں کر سکتے پہلے یہی کشمیر تھا یہی نریندر موڑی تھا پلٹ گنز استعمال کر رہے تھے بچوں کو اندے کر رہے تھے یہ نریندر موڑی نے جب سے ہم آئے تو نہیں کشمیر کے اوپر یہ اوپریشن شروع کی یہ تو نریندر موڑی جب نواز شریف وہاں بھی گئے تو جب حریت کے لیڈرز ملنے آئے تو نواز شریف نے نہیں ملا ہونے فورن سیکٹری وہ تسلیمہ صاحبہ کہتی ہیں کہ ہمیں انسٹرکشنز تھے کہ ہندوستان کی ہم نے تنقید نہیں کرنی سو کمپیر کریں وہ پیریٹ جبکہ وہی ظلم ہو رہا تھا کشمیریوں پہ صرف اس پر تو سٹیٹس چینج کیا انہوں نے 370 آرٹیکل کیا لیکن اس سے پہلے کشمیریوں کے پر ظلم ہو رہا تھا میس گریوز ڈسکاور ہوئی کشمیر میں کیا نواز شریف نے ایک تفہہ اس کی بات کی اور وہی وہی نریندر موڑی کہتا تھا کہ نواز شریف تو بڑا اچھا ہے لیکن جو آرمی چیف ہے وہ اصل میں دہشت کرتا ہے آچھو یہ آپ اٹھا کے دیکھ لیں کہ ان کا ریکوڈ ہے سو پہلے تو کشمیر آج ایک انٹرنیشنل ایشو بن چکا ہے جو پاکستان نے سٹینڈ لیا کشمیر میں میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں کہ نائنٹین سیونٹی ٹو کے بعد بتائیں کہ کبھی کسی گورنمنٹ نے ایسا سٹینڈ لیا جو آج لیا نوٹ اونلی کہ کشمیر انٹرلیشنل ایز ہوا ہے ساری دنیا کی انگلینڈ پارلیمنٹ میں اس کے پر بات ہوئی ہے امریکہ کے اندر کانگرس میں بات ہوئی ہے یونائٹیڈ نیشنز کی سیکیورٹی کانسل کے اندر تین دفعہ کشمیر کی بات ہوئی ہے جو کبھی پچاس سال میں نہیں ہوئی تھی پہلے تو کشمیر جہ در آج ہے کبھی پہلے نہیں تھا ہم سمجھتے ہیں کہ ہماری سعودی ارغبی سے بلکل ٹھیک ریلیشنشپ ہے اچھا ایم بی ایس ٹیلی فون نہیں لیتا کوئی ایسی بات نہیں ہے ہماری بلکل ٹھیک ریلیشنشپ ہے انہوں نے جہاز تو نہیں واپس مگوایا تھا جب آپ امریکہ سے آ رہے تھے کہہ کہ جی ایم بی ایس نے کھا کہ آپ نے جا کے مسئلہ کشمیر کو اٹھایا ہے آپ کو منع بھی کیا تھا اس کے علاوہ آپ وہ ٹرکش بلوک میں چلے گئے انہوں نے کہا میرا جہاز واپس کو بلکل نہیں نہیں ان کا جہاز میں ہم آئے تھے وہاں سے یو این سے بلکہ خراب ہو گیا تھا پھر گیا ہے پھر وہ دوسرا جہاز بھیجا دیکھیں یو اے ای کا ایک ویزے کا ایشو بنا ہوا ہے جو نئے ویزے انہوں نے ہم نہیں ہیں کوئی دس اور مسلمان ملک ہے انہوں نے ان کے ویزے کے اوپر نئے ویزے کے اوپر کچھ کسی ہے لیکن ان سے بھی بات چی چلے لیکن میری بلکل ان کی جو ایم بی زیڈ ہے ان سے بلکل ٹھیک ریلیشنشپ ہے سو کوئی ایشو نہیں ہے ترکی سے ہماری بہت اچھی ریلیشنشپ ہے اور چائنہ سے پرابلی وہ ریلیشنشپ ہے جو کبھی پہلے تھی نہیں افغانستان جو ہمیں اتنی سسپیشن سے دیکھتا تھا اب تک آپ کو پتہ ہے افغانستان سے سٹیٹمنٹ آتے ہیں کہ پاکستان یہ کہا رہا ہے آج ہماری افغانستان سے وہ ریلیشنشپ جو میرے خانمے پہلے کبھی تھی نہیں ٹیک اور پاکستان کا رول اکنالج کرتا ہے آج امریکہ بجائے ڈو مور کہنے کہ آج امریکہ کہتا ہے کہ پاکستان نے وہ سٹیٹمنٹ دیتے ہیں کہ جو پاکستان نے پیس پروسس کے اندر مدد کی ہے پہلے امریکنز کو طالبان کو بٹھانے میں اور پھر طالبان کا انٹرا افغان ڈائلوگ میں وہ کبھی پہلے نہیں ہوا تو مجھے یہ بتائیں کہ آج جدر پاکستان پلیسٹ ہے فورن پولسی میں میں چیلنج کرتا ہوں پہلے کبھی بتائیں کہ ایسے تھا ناظرین وزیراعظم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بھی کئی سوالات ہوں گے ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ناظرین وزیراعظم پاکستان عمران خان صاحب آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سوالات کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہیں اوکے لاسٹ قویشن آف دی پروگرام میڈیا ریلیٹڈ آپ کی اس پریزنگ گورنمنٹ کے اوپر یہ الزامات بھی لگتے ہیں کہ میڈیا کا گلہ گھونٹنے کی کوشش کی جاتی ہے آپ کے ووچ کے انڈر متیولہ جان جو ہے وہ غائب ہو گئے اس کے بعد اگدم واپس آئے علی عمران سید غائب ہو گئے ایسی سی پی کے جوائنٹ ڈریکٹر ساجد گوندل غائب ہو گئے پھر واپس آئے اس پہ کیا کہیں گے پہلے تو مجھے ان کا کسی کا بھی آئیڈیا نہیں کہ یہ کیا ہوا یعنی مجھے نہیں سمجھ ایک پہ میں رہا ہمیں متیولہ جان یا کسی پہ تو فوری طور پہ میں نے جب ہمیں پتا چلا ہم نے امیجیٹلی انویسٹیکیشن کروائی نہیں ہم نے وہ واپس آگے یعنی جب بھی ہوا نوٹس لیا اسی وقت وہ ریٹریو ہو گئے پتا تو لگے کون لے کر گیا تھا وہ مجھے آئیڈیا نہیں ہے کیونکہ انٹیریر منسٹری کو میں نے چھوڑا تھا لیکن میں دیکھا منصور میں آپ کو پھر سے ایک لاس بات کرتا ہوں دیکھیں میڈیا کا میں پھر سے آپ کو کہا ہوں کہ جو میڈیا ہے اس کا بہت بڑا رول ہے ڈیموکرسی کے اندر وہ ایک وچڈاگ ہوتا ہے وہ ایک تنقید کرتا ہے گرمنٹ اپنے ٹوز کے اوپر رہتی ہے وہ پبلک میں اوئرنس کرتا ہے اور جو معاشرے کا تھوٹ پروسس آگے بڑھتا ہی تب ہے جبکہ اس کے اندر فریڈم آف ایکسپریشن ہوتا ہے لیکن مجھے صرف میڈیا سے جو پرابلم آتا ہے جب میڈیا ایک ایک پروپاگینڈا کیمپین کرتا ہے جب میڈیا سلانڈر کرتا ہے یعنی آپ کے اوپر غلط الزامات لگاتا ہے کیونکہ اگر یہی آپ الزامات جس طرح کے میرے اوپر دو تین لگائے گئے انہوں نے اسی دور پر اگر کیونکہ میں برٹش میڈیا کو سب سے بہتر جانتا ہوں میرا وہاں بیس سال سے میڈیا کے اندر تو انٹریکشن رہتا تھا کرکٹ کی وجہ سے وہاں اتنے سٹرکٹ لائبل لاؤز ہیں کہ اگر آپ کسی کے کرکٹر کے اوپر وہ چیزیں کہیں جو کئی دفعہ یہاں میڈیا نے کہی وہاں اتنے ہیوی ڈیمیجز کے فائنز ہوتے ہیں وہاں اتنی سٹرکٹ ان کی لائبل لاؤز ہیں کہ اس تو میڈیا کے اندر ازادی کے ساتھ پر رسپونسبلیٹی بھی آ جاتی ہے انفورچنلی یہاں کئی دفعہ رسپونسبلیٹی نہیں آتی میں میڈیا سے کبھی بھی مجھے میڈیا سے کوئی فکر نہیں ہوتی کہ میڈیا یہ غلط فہمی ہے کہ میڈیا آپ کو کتنا نقصان پچھا سکتا ہے سب سے کلاسک ایگزامپل ہے ڈانلڈ ٹرمپ کی سارا مین سٹریم میڈیا نے جس طرح ڈانلڈ ٹرمپ کو اٹیک کیا جس طرح ہم جب دیکھ رہے تھے جو مین ان کے چینلز تو لگ رہا تھا کہ ڈانلڈ ٹرمپ کو لینڈ سلائٹ سے آر جائے گا اس نے امریکہ کی تاریخ کی سب سے زیادہ ووٹ لی ہے وہ اور بات ہے کہ بائیڈن اس سے بھی زیادہ لے گیا لیکن یہ دونوں نے ریکارڈ قائم کیا امریکہ کی تاریخ میں سو اس سے شو کیا کرتا ہے کہ وہ اور وہ تب کہ کووٹ کی وجہ سے وہ مار کھا گیا اگر وہ کووٹ نہ ہوتی اور امریکہ میں اتنا برے اس وقت بے روزگاری بھی اور جو اموات ہوئی ہیں وہاں اگر وہ نہ ہوتی تو ڈانلڈ ٹرمپ جو مرضی میڈیا کرتا وہ تو جیتے تھا سو میرا پوائنٹ صرف یہ ہے کہ دیکھیں میڈیا کا بہت بڑا رول ہے تھوڑی ذمہ داری کی ضرورت ہے کئی دفعہ میڈیا اپنی فریڈم کے ساتھ ذمہ داری ازادی کے ساتھ جو ذمہ داری ہے وہ نہیں کرتا وہ مجھے تو پیسلی تو فرق نہیں پڑتا لیکن پرابلم یہ ہوتا ہے جب آپ گورنمنٹ میں ایک ایک ایکنومک سیچویشن سے ڈیل کر رہے ہیں وہاں جب ڈس انفورمیشن آتی ہے تو اس سے ہمیں نقصان ہوتا ہے تو ہم جب ہم جب اپنے ریزروز اوپر کر رہے تھے تو روپے پہ پریشر پڑا ہوا تھا تو کئی دفعہ ریپورٹس آتی ہیں کہ آئی ایم ایف سے جھوٹی ریپورٹس کہ آئی ایم ایف نے فیصلہ کیا جی دو سا روپے کا ڈالر ہوگا وہ ایک دم روپے پہ پریشر پڑنا شروع ہو جاتا تھا ہمارے پاس ریزروز ہی نہیں تھے ڈالرز ہی نہیں تھے کہ روپے کو روکے نیچے گرنے سے تو اچھا جب روپیہ اگر روپیہ فری فول میں چلا جائے تو سارا ملک کو نقصان ہے آپ کی ساری ایمپورٹس پہنگی مہنگائی ملک میں آگئی وہ جو غیر ذمہ دارہ نہ رویہ تھا نہ اس کے پر مجھے ایک دفعہ ابجیکشن ہوتا ہے آچھا پرائی منسٹر آپ آخری گھر پہ کوئی بھی جوب کر رہا ہو اس کو پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب گھر پہ ٹائم بہت کم دیتے ہیں پرائی منسٹر آپ پاکستان پہ بھی پریشر آتا ہے گھر سے کہ جناب گھر پہ بھی تھوڑا ٹائم دیتیا کریں ہر وقت آفیس میں بیٹھے رہے تھے صرف یہ ہے کہ پریشر تو آتا ہے کیونکہ اس وقت جو ورکنگ آرز ہیں یہ نہیں کہ صرف جو آفیس میں گھر جا کے بھی مجھے اگلے دن کی بھی پلاننگ کرنی ہوتی ہے اور کئی دفعہ گھر جا کے بھی ایک ڈیڑھ گھنٹا کام کرنا پڑتا ہے لیکن میں فرق یہ ہے کہ یہ پرائی منسٹر صرف ٹائم ہی گھر پہ گزارتا ہے اور آفیس پہ نہ کوئی سوشل لائف ہے نہ کوئی کھانوں پہ جاتا ہے نہ کوئی شادیوں پہ جاتا ہے نہ کوئی فورن ٹرپس پہ جاتا ہے صرف آفیس اور گھر ہے ناظرین پرائی منسٹر پاکستان صاحب آج پرائی منسٹر کو ان کے سامنے ہی کہہ دیتے ہیں کہ میرے کپتان نے آج واقعی کپتان بن کر دکھایا ہے ویری ٹاف قویشنز اور میں آن ریکارڈ یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مجھ سے صرف ٹاپکس مانگے گئے تھے کہ کس پہ آپ نے بات کرنی ہے آئی نیور گیو ہم دو قویشنز اور میں اس بات کی تعریف کرنا چاہوں گا پرائی منسٹر کی کہ انہوں نے بڑے اچھے جوابات دیئے ہیں وہ جوابات آپ کو کیسے لگے یہ فیصلہ تو آپ کریں گے لیکن اٹھ ٹیکس گٹس کہ بینگ اپرائی منسٹر آپ پھر بھی اپنے سب سے بڑے کرٹک کو میڈیا کے اندر فیس کریں ہیٹس آف ٹو ہم ناظرین پروگرام ٹو دو پوائنٹ سے تقلیتنا ہی اللہ حافظ